قانون کے مطابق میر کراچی کو فنڈز دیتے ہیں اگر میر مطمئن نہیں ہے تو قانون تبدیل کرنا پڑے گا وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق کام کر رہے ہیں لوگ ہم سے خوش ہیں اسی لیے ہمیں ووٹ دیتے ہیں آج کی صورتحال کرونا کے حوالے سے بہتر ہے حالات مزید بہتر ہو جاتے ہیں تو پندرہ ستمبر کو سکول کھول دیں گے کراچی کی پرفارمنس سے کراچی کے شہریوں سے پوچھیں کہ وہ مطمئن ہے کے نہیں ہیں قانون ہے قانون کے مطابق جو اخیارات ہیں جو وسائل ہیں وہم دیتے ہیں اب اس سے اگر میر سب مطمئن نہیں ہے تو وہ قانون تبدیل کرنا پڑے گا باقی دیتے ہیں سندھ حکومت کے متعلق انہوں نے کچھ کہا ہے اس کے حوالے سے میں نے کہہ دیا ہے دیکھیں سو فیصد اتمران پشکار کر دے گی کوئی کہے کہ صبح سندھ کی حکومت کیا ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ سو فیصد تو نہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس مسائل ہیں جتنا ہیومنلی پاسیبل ہے اور جو چیلنجز حکومت کو درپیش ہیں وہ بہت بڑے ہیں تو جتنے مسائل ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور شاید دوبائے سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کی کارنکردگی سے کسیت تک مطمئن ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار اٹھارت اگر آپ جتا ہی دیکھیں سندھ کے سندھ کے سندھ کے اتخابات ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی کی نیشنسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اگر ہماری کارٹ کے دکی اپنے پشنیاں ہوتی تو شاید لوگ ہمیں اتنا بوٹ نت